دوستو آج ایک خوبصورت بات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت بڑے سہرہ میں ایک خوبصورت غلاب کھلا اس کی خون کی طرح سرکھ پنکھڑیوں نے اس کو سب سے مشہور اور مقبول پودہ بنا دیا تمام فول اور پودے اس سے حسد کرتے تھے اور اس کی طرح خوبصورت ہونا چاہتے تھے اس ساری مقبولیت نے غلاب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ سہرہ کا سب سے خوبصورت پھول ہے وہ اکثر اپنے پڑوسی کیکٹس کے بارے میں برا بلا کہتا تھا لیکن کیکٹس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ ایسا نہیں کہتے ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں سوچتے لیکن وہ غلاب ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا جلد ہی جب موسمِ گرمہ آیا چلچلاتی دوب کی گرمی نے سرک غلاب کی پنکھڑیوں کو مرجا دیا پورے سہرہ میں پانی کی کمی تھی جب غلاب نے چڑیوں کو آتے اور کیکٹس میں سراغ کرتے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اس نے کیکٹس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ موسمِ گرمہ کے لیے پانی زخیرہ کرتا ہے یہ سن کر غلاب بہت خوش ہو گیا اور کیکٹس سے پانی مانگنے والا تھا کہ اس کو کیکٹس کے ساتھ اپنا رویہ یاد آیا کچھ دیر بعد غلاب نے کیکٹس سے پانی مانگا تو کیکٹس نے خوشی خوشی دے دیا یہ دیکھ کر غلاب نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور کیکٹس سے مافی مانگی ہم رومی کے اکتباس کو بیان کر سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط سے آگے ایک میدان ہے میں تم سے وہاں ملوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہے لیکن صرف اتنا ہے فرق کہ ہم نے اپنے آس پاس کی ہر چیز کے بارے میں نکتہ نظر تشکیل دیا ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں فیصلے غیر جانبدار ہو کے کرنے کی ضرورت ہے لہذا ہمیں کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کسی اور کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں